جی تو یہ گملوں کو پینٹ ہو رہا ہے پورٹ پینٹنگ ہمیشہ سے ہی گارڈنٹس کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک رہا ہے کہ گملے ہمارے اچھے لگنے چاہیے پڑے ہوئے اور حراب بھی نہیں ہونے چاہیے تو اگر آپ بھی اپنے گملوں کو حراب ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو آپ انہیں پینٹ کر دو اس کے ساتھ گملے کی لائف بھی انگریز ہو جائے گی اور دوسرا یہ نو ڈاؤٹ وہ پڑے ہوئے اچھے لگیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے گملوں پر کون سا پینٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر سے مجھے کوئیسن آتا ہے کہ کون سا پینٹ کریں کیونکہ پینٹ جلدی سے اترنے لگ جاتے ہیں حراب ہونے لگ جاتے ہیں اتنے لانگ لازٹنگ نہیں ہوتے ہیں تو مجھے گملوں کو پینٹ کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا جب سے میں نے گارڈنگ سٹارٹ کیا جب سے میری کوشش ہوتی ہے کہ گملوں کو میں پینٹ کر کے ہی اس میں کوئی پلانٹ لگا ہوں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں میں نے ٹرائے کی ہیں کچھ چیزیں جو تھیں وہ اتنے لانگ لازٹنگ نہیں تھیں جلدی حراب ہو گئی اور کچھ چوہ تھا مجھے اچھا ریزلٹ ملا تو میں نے کہا کہ اپنا ایکسپیرنس ہے وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں تو اس طرح سے کچھ میں نے یہ پینٹس رکھا ہے پہلے میں سٹوری بتا دوں کہ کیا ہوا کیا تھا کہ یہ ہم نے اپنے گھر میں پینٹ کریا تھا اس طرح سے یہ ہمارا چاہتا ہے تو دیواروں کو ایکسٹیر پینٹ فرنٹ پہ بھی گھر کے باہر بھی اور اس طرح سے جہاں پہ ایکسپوزڈ تھیں والز دھوپ کو اور بارش کو وہاں پہ بھی یہ پینٹ ہوا ہے اور پھر جب یہ پینٹ ہو رہا تھا تو ظاہر پاس ہی تھے ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ کس کس طرح سے کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں وہ یوز کر رہے ہیں میں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح سے اب اس دیوار پہ بارش بھی لگتی ہے دھوپ بھی لگتی ہے اور تین چار سال بھی اسے ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کا پینٹ اتنا فریش ہے بلکل حراب نہیں ہوا ہے تو کیوں نہ ہم یہی چیز اگر ہم اپنے گملوں پہ اپلائے کریں تو اس کے ساتھ بھی ہمیں اسی طرح کا اسی طرح کا تو نہیں تو ملتا جلتا ہے اس کا ریزلٹ ہمیں میلی سکتا ہے تو وہ کیا چیزیں تھیں کہ وہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ پہلے ایک بیس کوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپر جو ہے دوسرا جو بھی آپ نے کلر کرانا ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھو اوف وائٹ کلر ہوا ہے تو بیس کوٹ جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے جس کو پرائمر کہتے ہیں یہ اس طرح سے وارٹر بیسٹ پرائمر یہ اچھا یہ اب وارٹر بیسٹ پینٹ آپ اس لئے بھی use کرو گے آئل پینٹ بھی use کرتے ہیں جو موسی لکڑی کو اور لوہے کو کیا جاتا ہے وہ پینٹ بھی آپ use کر سکتے ہو لیکن وہ اتنا لانگ لیسٹنگ نہیں ہوتا میں نے وہ کیا تھا لیکن وہ پانی لگنے سے اترنے لگ جاتا ہے اوپر سے اس کی لیئرز بن بن کے اترنے لگ جاتی ہیں لیکن اگر آپ یہ اس طرح سے اور اس کے ساتھ آپ کا یہ جو اس کے پورز ہوتے ہیں مٹی کے گھم لے کے وہ بھی بلوک ہونے کا رہتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے وارٹر بیسٹ پینٹ یوز کرتے ہو تو وہ آپ کے گھم لے کے پورز کو بلوک نہیں کرے گا اور وہ آپ کی والز جو ہیں گھم لے کے وہ اسی طرح سے پانی کو ایکسٹرا جو ہوتا ہے ابزورب کر لیتے ہیں یا جس طرح سے بھی اپنا مٹی کے گھم لے کا فنکشن رہتا ہے وہ اسی طرح سے اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا لیکن آپ کا گھم لہ جو ہے وہ بچا بھی رہے گا حراب ہونے سے تو اس طرح سے یہ ایک بیس کوٹ کرتے ہیں پرائمر کا یہ ایسے اور اس کے بعد پھر وہ اوپر کرتے ہیں جو بھی آپ نے کوئی کلر کرانا ہے وہ یہ اور یہ والا پینٹ کون سا ہوتا ہے یہ ایسے ایکسٹیریئر فینش ویدر گارڈ ایکسٹیریئر پینٹ ایکسٹیریئر پینٹ الگ سے ہوتے ہیں انٹیریئر پینٹ الگ سے ہوتے ہیں جو کہ ہم رومز بے گھرہ میں کراتے ہیں وہ انٹیریئر پینٹ ہوتے ہیں اور جو اس طرح سے ہم باہر کرواتے ہیں وہ یہ ایکسٹیئر پینٹس ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے اگر آپ کرو پہلے ایک پرائمر کی لیئر لگا کے اور اس کے بعد آپ اوپر اپنا کوئی سا بھی کلر جو آپ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں حالی آپ پرائمر بھی رہنے دو گے تو اگر آپ وائٹ رکھنا چاہتے ہو تو آپ اس کی دو تین لیئر سالی پرائمر کی بھی لگا دو تو بھی ٹھیک رہے گا اور اگر آپ کوئی کلر اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ اس کے اوپر ایک لیئر اپنے ایکسٹیئئر پینٹ کی بھی لگا دو تو وہ آپ کا اس کے ساتھ زیادہ ڈیوریبل ہو جائے گا اور آپ کو اپنی مرضی کا کلر بھی مل جائے گا یہ پینٹ جو 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 ہو گیا وہ تو ہو گیا جو بچ گیا وہ پھر تو اب وہ تو بچ ہی گیا تھا اس کو پھینٹ نہیں تھا تو پھینٹ نہیں کی بچائے میں نے اسے سٹور کر رکھا پھر جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے میں اسے کر لگا تو ان میں پینٹ نہیں ہے میں اپنی سوائلز وغیرہ رکھی ہوتی ہیں یہ اس طرح سے یہ اس میں میرا مسٹرڈ کے ایک ہے اور اس میں یہ تھوڑی سی سینڈ میں نے رکھی بیا تو اس طرح سے میرے گارڈنگ کے لیے اس طرح کی بکٹس رہے ہیں یہ اب یوز ہوتی رہتی ہیں تو پینٹ کو میں نے کیا کیا کہ اس طرح سے سٹور کر لگ کیونکہ ایک ہی دفعہ تو میں نے سارے نہیں کر لی انتنگملے تو آتے جاتے رہتے ہیں تو پھر میں نے اس طرح سے یہ روز بوٹل کی بوٹل تھی یہ اس طرح سے تو یہ سوڑا بوٹل اور پلاسٹک بوٹل کوئی بھی اس طرح سے لے کہ آپ اس میں سٹور کر سکتے ہو اور یہ آپ کا بہت دیر تک اس میں سٹور آ جائے گا اور یہ ڈرائے بھی نہیں ہوگا اور اس کو ایکسٹرا ایر ٹائٹ بنانے کے لیے میں نے اس میں کیپ میں آپ دیکھو کہ ایک شوپر کی بھی لیئر لگائے گیا تو اس کے ساتھ آپ کا ایکسٹرا ایر ٹائٹ ہو جائے گا اور ہوا بلکل بھی نہیں جائے گی اور پینٹ ابھی بھی اس میں آپ دیکھ لو کہ وہ جمع نہیں ہے ابھی بھی یہ لیکوڈ ہی ہے اس میں پینٹ تو یہ اس طرح سے ابھی پینٹ آپ نے کرنا کیسے ہے کہ یہ اس طرح سے آپ پینٹ ہوگے دو لیئرز میں نے اس کے اوپر پرائیمرز کی لگائیں پہلے باری لیئر آپ بہت بھریک سی لگاؤ گے بہت تھن سی لیئر لگاؤ گے کہ وہ ساری اس کے اندر ابزورپ ہو جائے اس کی والز میں اندر سے بھی کر لو آپ باہر سے بھی کر لو آپ پلانٹ لگانے سے پہلے اگر آپ کر لو تو وہ زیادہ بہتر رہ جائے گا بعد میں بھی آپ کر سکتے ہو لیکن وہ پھر اتنا زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں رہتا ہے وہ ایونچلی آپ کا حراب ہونے لگ جاتا ہے یہ میں نے کچھ پہلے کے پورٹس اپنے پینٹ کیے میں اس کے اوپر میں نے پرائیمرز کی لیئر پہلے نہیں لگائیں تھی ڈریکٹ میں نے ان کے اوپر یہ کلر اپلائی کیا تو وہ دیکھو آپ کے ان کے اوپر سے ریم سے اترنے لگ گیا پھر بعد میں میں نے کچھ کملوں کو وہ دوسری طرف پڑے میں ان کو میں نے ایک لیئر پرائیمر کی لگا پھر اوپر میں نے یہ والا کلر لگایا یہ اس طرح کا مرون سا کلر ہے یہ جو ان کو ہوا ہے یہ اسی طرح کا اس میں کلر آتا ہے میرا تھا ریڈ ہو جائے لیکن کیونکہ وہ گھر پر اب یہ ہی ہو رہا تھا تو یہی والا پر مجھے کرنا پڑا ہے ایک وہ پینک والا تھا وہ وہاں پہ پڑا ہے وہ اتنا اچھا کلر نہیں تھا وہ یہ والا کلر تھا اور دیکھو آپ کو وہ اس کملے پہ ہوا ہے یہ اس والے کملے پہ ہوا ہے اور کیسے وہ اتر گیا ہوا ہے تو وہ یہ والا پینٹ تھا یہ کچھ لوکل سی کمپنی تھی وائٹل کے نام سے اور یہ اب پینٹ دیکھو کہ اس کے پر لکھا ہے انہوں نے ایکسٹیریئر انٹیریئر اور وارڈرمیٹ 3-in-1 اس طرح کا آپ یوز نہیں کرو اور کمپنی بھی آپ کو اچھی یوز کرو اور آپ سپیشلی ایکسٹیریئر والا ہی یوز کرو وہ 3-in-1 والے چکروں میں آپ نہیں کرو ایکسٹیریئر جو سپیشلی صرف ایک چیز کے لیے بننے میں آپ وہی والا یوز کرو اور ہمارے یہاں پہ یہ گوبیز کو اور یہ برچر کو اور بھی کافی ماسٹر پینٹس بغیرہ کافی اچھی اس طرح کی کمپنیز بانی چاہتی ہیں تو اگر آپ کسی اچھی کمپنی کا یوز کر لوگے تو وہ آپ کا زیادہ دیر آپ کا پینٹ رہ سکتا ہے اور اگر آپ کسی لوکل کمپنی کا یوز کروگے تو وہ پھر اس کا یہی حال ہوگا کہ وہ لگایا نہ لگایا ایک یہ بلکہ گملہ پھر وہ زیادہ برا لگنے لگ جاتا ہے یہ دیکھو اس طرح سے اگر آپ نے اپنے گملے کے اوپر نہیں لگایا پینٹ اب جیسے اس گملے کے اوپر نہیں لگا وہ اچھا لگ رہا ہے بجائے یہ کہ آپ اس کو لگا کے تو اس کا ستیاناز کر دو نہ تو اچھو میں رہ گا نہ ہی وہ برو میں رہ گا تو وہ اس طرح سے کچھ لگنے لگ جاتا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے پینٹ تھے اس کے اوپر سے اترنے لگ گیا اس کے اوپر سے نہیں اتر ہے ویسے وہ گنتے ہو رہے ہیں تو وہ اور بات ہے تو یہ کچھ ایسے ہے اچھا اب آپ نے پینٹ لگانا کیسے ہے کہ آپ اس کو ایک لیئر بریق سی پہلے لگاؤ گے پھر دوسری لیئر جب وہ ہلکی سی آپ ٹھیک لگاؤ گے یہ آپ کا پرائمر کا ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس میں جو بھی کالر اوپر پینٹ کا کرنا چاہ رہے ہو وہ والی بھی اس کی ایک یا دو لیئر جس طرح سے بھی کر کے آپ لگا دو تو وہ آپ کا ٹھیک سے رہا جائے گا اندر سے بھی کر لو باہر سے بھی کر لو لگانے سے پہلے یہ گملے مجھے چاہیے نہیں تھے ابھی فیلہار لیکن میں نے میرے سارے گملے پرانے ہتم ہو چکے تھے وہ اسی طرح سے ایک ایک دو دو کرتے کرتے پلانٹ ہیں وہ کافی گملے یوز ہو جاتے ہیں تو پھر میں بیک اپ کے لیے لاؤ کے رکھ دیتا ہوں یہ میں نے ایک درجن گملے لائے تھے شاید دس تھے یا شاید بارہ تھے کچھ ایک تو کبھی کبھی کچھ ہیسے پلانٹ آ جاتے ہیں کہیں سے آپ کو مل جاتے ہیں یا کبھی کسی کا گملہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی گزرتے گرزتے گرا دیتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے گملہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کو فوراں سے چینج کرنا پڑتا تو آپ کا پورٹ پہلے سے تیار ہونا چاہیے کہ آپ فوراں سے اس میں اپنا پلانٹ لگا لو تو یہ تھی کچھ باتیں میرے ایکسپیرینس کی جو کہ مجھے لگا کے شیئر کرنی چاہیے ایک تاکہ باقی لوگوں کے بھی ہیلپ ہو سکے جو کہ پورٹ پینٹنگ کے حوالے سے تھوڑے پریشان ہے تو آئیل پینٹ کی بجائے اگر آپ یہ والا پینٹ کرو تو یہ آپ کا زیادہ لانگ لاسٹنگ ہو سکتا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی کیسا رہا آپ کو مجھے کمینٹس میں ضرور بتانا تو پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک اپنا اور اپنے پلانٹس کا بہت سا ہیار رکھے گا